جنپس سمبل کی سرسی نگر پنچائت میں پور چیئرمن واسم خان کی پتنی چیئرمن نور جہان نے سپت لی چیئرمن نور جہان کو سپت سمبل ایس ڈی ایم راشد علی خان نے دلائی یو پی میں بی جے پی سرکار کے چلتے بی ایس پی پرتیاشی نے اپنا دب دبا بنائے رکھا یہ پچھلی بار نگر پالی کا چنام میں واسم خان نے چیئرمن دو جار بارہ میں اپنی جیت حاصل کی اب ان کی پتنی نے جیت حاصل کی اور آج سپت لی سرسی کے بکاس اور مائلاؤ کی سرکشا سکشا سواستے کے پرتی آسواسن دیا اس سے پورپ سمبل کی چیئرمن ترنم شامل رہی طور پورپ سمبل ایس پورپ سمبل ایس پورپ سمبل ایس پورپ سمبل ایس پورپ پرتیو جنرمانام شامل رہی جنہیں وہے کارلے والی ہوں دن جہاں وزیم جہاں وزیم جہاں وزیم جہاں وزیم جہاں وزیم اگمت ہے اس کے باوجود آپ دوسری بار آپ کی پارٹی نے یہاں کابیس کیا ہے کیا مانتے ہیں آپ آگے کیا وکاس کا وزیم یہ ہے کہ اس بار جو پبلک ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے اور ہمارا جو ووٹ ہے بہجن سماج کا ووٹ وہ زیادہ تر دہاز میں ہے لیکن نگر پارٹی کا نگر پنچایت اور دو میر جیت کے یہ ثابت کیا ہے کہ شہر کی آوام جو ہے وہ بی جی پی سے اوٹ چکی ہے سماج وادی سے اوٹ چکی ہے اور اب بہجن سماج کی طرف ہے کیونکہ بہجن سماج پارٹی صرف وادے نہیں کرتی کام کرنے میں یقین کرتی ہے اس کی آپ کی مثال نگر پارٹی کا سرسی بھی دیکھ لیجئے کہ پانچ سال پہ میں کتنا بکاس کرایا اتنا کئی بی جی پی کے جہاں نگرہ جھیک سے وہاں نہیں ہوا جہاں سماج وادی کے دے وہاں نہیں ہوا تو اس بات جنتہ اپنا پورا من بنا چکی ہے کہ اس چناؤں میں بھی دکھایا اور آنے والا جو ایم پی کا چناؤں ہے آنے والا جو ویدال سبا چناؤں ہے اس میں موڈی سے مو بھنگ ہو چکا ہے یوگی سے مو بھنگ ہو چکا ہے کیونکہ ان لوگوں نے راج نیتی کی وہ سمپردائی کی ان لوگوں نے یہ مدد اٹھائے وہ ملزد اور مندر کے اٹھائے اور ہمیں چاہیے بہت سماج پارٹی کا مددہ ہے کہ کیسے ہمارے یوگاؤں کو روزگار ملے کیسے ہمارے بچے کو تعلیم ملے کیسے ہماری مہیلہ آگے بڑھیں ہم اس چیز کو اور کیسے پورے ملک میں آمن اچان قائم ہو بہت سماج پارٹی کا یہ اجنٹہ ہے موڈی کی طرح نہیں ہے یوگی کی طرح نہیں ہے یہ لوگوں کو باٹو ووٹ کو پولرائز کرو اور پھر آپ اپنا کام کرو آپ راج کرو ہم اس کے خلاف ہیں ہماری پارٹی کے خلاف ہیں اور جو ہمیں ہم نے یہاں پر ہماری سرسی کی سیٹ جیتی ہے ہماری حسنپور کی جیتی ہے ہماری بہجوئی کی جیتی ہے اسلام مدر کی جیتی ہے یہ ساری سیٹیں جو جیتی ہیں یہ سبوت ہے اس باگڈا کہ شہر کا جو بوٹا ہے وہ سمجھ دار ہوتا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ ہمیں اس چلاووں میں ایک ٹرے لر تھا آنے والے چلاووں میں بھی پوری طرح بی جے پی کو اور سماجوادی کو درگلار کر دیا ہے اور اس کا پورا پورا من ہے کہ بہجوئی سماج پارٹی ستہ میں واپس آئے گی پہلے ایم پی میں موڈی کو ہٹانے کا کام پہنے گے اور جب ایمالے ہوگا یوگی کو ہٹانے کا کام بہجوئی سماج پارٹی کے لئے آپ کو دوبارہ چنا گیا ہے لنڈی کامیابی ہمیں بہت اچھا محسوس کر رہا ہے ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے ہماری ہائیو نے ہمیں جتایا ہے ہمیں رائے ہیں ہم ان کے لئے بہت اچھا کام کریں گے جس طرح سے یہاں پر میری جال کی اور اسپطال کی پاس کی گئے گے اس کے لئے کیا پہل ہے وہ بھی ہم سوچ کے بتائیں گے اپنا بام پورا کریں گے ہمارے دل میں ہے سر لگتار آپ کی دوبارہ جیت ہوئی ہے پہلے آپ کی دوبارہ جیت ہوئی ہے کیا بھکاس کے داروں میں آپ نے آگے کام کر رہا ہے میں اپنے نگر پنچہ سرسی کو جو پانچ سال میں میں نے کام کیا ہے اس سے بھی جہاں دھونہ کام کرنے کی بھوست کروں گا اور یہ جو بھوٹ ملے ہیں مجھے سرسی کا اتحاد رہا ہے کہ لگتار دوبارہ کوئی آٹر نہیں جیتا میں دوہ جار بارہ میں اپنی جیت حاصل کرنے کے بعد میں نے مہیلہ سیٹ تھی میں نے اپنی پتنی کو مولیا خان کو لڑایا اور پہلے سے بھی جہاں دے بھوٹوں سے مجھے جنتہ نے جتا کے کامیاب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتہ میرے بھکاس کو اور میرے کام کو پسند کر رہی ہے اور میں اپنے قسمے کو نگر پنچہ سرسی کو اس سے بھی جہاں دے بھکاس کی طرف لے آنے کا کام کر رہی ہے جیسے ہماری جنتہ سے بات کی گئی ہے کہ یہاں اسکتال ہونا چاہیے میرا بھی یہ ہے کہ میرے ابھی سپنوں کو پورا نہیں ہو پایا ہے یہ پبلک نے دوبارہ موقع جیہا ہے میرا چناؤں میں باہدہ بھی رہا ہے پبلک سے ایک راچنک سواستے کینر جو پچاس ہےر کے آبادی ہے سرسی اور سرسی کی چار طرف جو گاؤں ہیں اقلاق کے آبادی کے گاؤں لگتے ہیں لیکن یہاں اسپتال نہیں ہے اس لیے میں سب سے پہلے ایک اسپتال اور ایک میری جھول اور جو بھی میں بھکاس کے اور بھائدے کی ہیں ان میں میں دل اور جان سے لگ کا کام کریں پبلک ٹی بھی آپ کی آباد